بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیاری اچھے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام پریشانی دک تکلیفیں ختم کرتے اور آپ کو املی املیات کی دنیا میں کامیابیت آفرمائے آمین سنم آمین آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی بیارہ ہے یہ ایک شارکن عالم کے موقع تو عمل ہیں مقلات کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے بات بتا دوں کہ مقلات کے عمل اتنی آسان لگتے اتنی آسان ہے نہیں اگر آپ جمالی جرالی پر حیز اور جب بھی آپ عمل کریں خانہ کعبہ کی طرف میں کر کے عمل کریں اور ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ عمل کریں گے تو خوشبوں کا استعمال خود پر خوشبوں کو استعمال ہسار خاص کر مقلات اور ہمزاد کی عمل میں ہسار کو لازم کیا گئیں کیونکہ ہسار ایک ایسا قلعہ ہے جو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر آنے کی کسی کی ہمت اور نہ ہی کسی کی جرد ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ آپ کو ہسار کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہسار لازم کیا گئے پرحیز جلالی جمالی پرحیز میں اگر کوئی بھی آپ سے چھوٹتا ہے یا کوئی بھی گلتی ہوتی ہے تو سمجھیں عمل خراب ہو گیا عملیات کی دنیا وسیع بہت ہے لیکن اس کے بار کوئی کوئی بتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ شرائطوں کو آدابوں کو اور جلالی جمالی پرحیز کو نوچہ دیجمیرات کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا امیت کرتے ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی ایک بات ہمیشہ یاد رکھا گئیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ لوگوں ہی کیلے بھرنے گئے غلطیوں اور ہی ہوتی ہیں اس چیز کا ضرور خیال رکھا گئیں ایک بات اور کہتی چلتی ہوں کہ عمل کم از کم ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوتا تو اپنی غلطیوں کو دیکھا گئیں کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا دیکھیں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی پھر بھی عمل کامیاب تو کم از کم ایک عمل کے تین چلے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پفضل نیت صاف ہوگی تو تیسرے چلے میں آپ کو اللہ کے کرم سے ضرور کامیابی ملے گی یہ تو جو عمل کو اس کی پبندی سے ہوششی کی طریقے گاز سے کرتے ہیں جیسا بتایا جاتا ہے تو وہ پہلے چلے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان کی اگر روحانی قوت بہت زیادہ مضبوط ہو تو پہلے چلے میں ہی الحمدلیلہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے بھی بزارش ہے کہ پہلے چلے میں ہی کامیاب ہونے کا سوچیں کوئی غلطی کوئی مسٹیک نہ کریں آج میں جو قومل بتانے جا رہی ہوں یہ ایک شاعر اکانالو موقعات کا عمل ہے ان کو حاضر کرنے کا عمل ہے تو لیکن اس کے بعد جو میں آپ کو وڈیو جو بناؤں گی بھی برائے مہربانی ایک دفعہ اس وڈیو کو لازمان دیکھ لیے جیے گا وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ہے جو آپ نے عمل سے پہلے کام کرنا ہے وہ اس بارے میں بتا جائے گا وہ لازمان ایک دفعہ سننی جیے گا تمام سسکرائبر سے ریکویسٹ ہے کہ جو شاعر اکان کے بعد واری وڈیو میں لازمان اس وڈیو کو سنیے گا بھی دیکھئے گا اس کے اندر کچھ آیاتیں سورتے میں آپ کو بتاؤں گی جس سے بہت سے لوگوں کمر سائے ہمیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا ہمیں یہ تو نہیں ہوں گا وہ تو نہیں ہوں گا اگر آپ عداد حاضرات کا خیال رکھیں گے نوش رائط کا خیال رکھیں گے اور چندی جمعیرات کو پنامل شروع کریں گے پرخیز جمالی جلالی پرخیز کریں گے اور جو میں آپ کو اس وڈیو کے بعد وڈیو پوسٹ کروں گے اس میں آپ کو آپ کی جو حفاظت کے لیے ڈر کے لیے خوف کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گے وہ بھی آپ پکر کریں گے پڑھائی سے پہلے عمل کرنے سے پہلے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو بقاعدہ سکرین پر بھی وہی جو چیزیں ہیں پوسٹ کر دی جائیں گے آپ سکرین سے بھی نوٹ کر لیجئے گا پاس رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ لازمہ آپ نے کرنا ہے یہ حاضرات جو موقع ہیں ان کو حاضر کرنا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے خوش نصیب جو ہے اگر یہ کر لیتا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے دنیا میں کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو یہ حاضرات کسی خوش نصیب کو ہی ہو جائے تو عملیات کے دنیا میں یا جو عمل کرتے ہیں اس کی دنیا میں عجیب و قریب دولت ہے اس حاضرات کے ذریعے جو عالم دین دنیا کے بے شمار نعمت اس کو صرف راز کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کی ایک ہر طرف سے مدد کی جاتی ہے جو شارکون عالم موقعات ہیں بزارتے خود تشریف لاتے ہیں اور عمل کی سرپستی کرتے ہیں اور اہنمائی کے وعدہ بھی کرتے ہیں تو اس کو آپ لازم کیجئے گا طریقہ اس کا یہ ہے زکاعت کا طریقہ سننے زکاعت کا طریقہ اپنی کیسے ادا کرنا ہے دو چند جمعیرات سے متوجہ زیل جنسی آپ نے زکاعت ادا کرنی ہے اسمال خسنہ روزانہ جو میں آپ بتاؤں گی تین سو ساٹھ مرتبہ لگہ دار آپ نے چالیس دن تک پڑھنا ہے پرحیز جلالی کریں اور جمالی کریں جس کمرے میں بھی عمل زکاعت ادا کرے گا اس کے کسی تاک کونے میں یہ کسی تاک حصے میں سوا کی لو یا سوا پو مٹھائی اگر امیر ہو تو سوا کی لو اگر غریب ہو تو سوا پو مٹھائی رکھیں کسی بھی کمرے کے کونے میں جہاں پر آپ امن کر رہے ہو وہاں پر کسی بھی کونے میں آپ یہ مٹھائی رکھ لیجئے گا جس دن تاک سے مٹھائی یا کونے سے مٹھائی غیب ہو گئی ٹھیک ہے نا سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل پورا ہو گیا آپ کی زکاعت جو ادا ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب بھی انشاءاللہ ضرور آپ کا عمل میں ملے گی جب بھی آپ نے ان موقع کو حاضر کرنا چاہیں تو دیوار کے اوپر آپ نے ایک سفید چادر تان لینی ہے یا سفید جو دیوار کو سفید کر لینا ہے یا تو آپ چونے سے کر سکتے ہیں یا آپ پہتر جانتے ہیں پرینٹ سے کر سکتے ہیں چونے سے کر سکتے ہیں تو اگر نہیں ہے دیوار آپ کی سفید تو آپ سفید کے لڑکا کپڑا تان سکتے ہیں ٹھیک ہے جو موقع ہیں جو دیوار ہے وہ کپڑا اس کے پر ہی حاضری ہو ٹھیک ہے اور اس کے قریب جہاں پر آپ نے کپڑا دمائی ہوگا اس کے قریب آپ نے کسی کونے میں وہاں پر مٹھائی رہ دیجئے سوا کی لو ٹھیک ہے یا سوا پاؤ غریب ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سوا پاؤ رکھ سکتا ہے اور اپنا سوال جو ہے کاغذ کے پر لکھ کر رکھیں اس کے بعد جو جس نے زکار ادا کی ہے یہ جو جو عامل ہے اس عامل کا جس نے زکار مکمل ادا کی ہے تو جو اسمال حسنہ آخر میں بتائے جائیں گے وہ پڑھنا آپ شروع کر دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے عامل دو سو ساٹھ مرتبہ پڑھنے نہیں پائے گا تو جو بھی دیکھئے گا آپ کو اگر آپ نے ہم نے جو تداد آپ کو بتائی ہے کہ دو سو ساٹھ کی یا تو وہ آپ پڑھنے بھی نہیں پاؤ گا تین سو ساٹھ ہمیں تداد بتائی ہے ابھی آپ دو سو ساٹھ بھی نہیں پڑھنے پاؤ گے کہ مٹھائے غائب ہو جائے گی اگر تو آپ کی پہلی جو پڑھائی تھی اس میں غائب ہوئی تو تو تب بھی غائب ہو جائے گی اور اس کا جو آپ نے سوال پوچھا ہوگا جو سوال نامہ جو کاغذ پہ لکھا رکھا ہوگا وہ بھی غائب ہو جائے گا اور بہت نیاب عمل ہے اس کی قدر کیجئے گا اور عزت سے بات کیجئے گا پھر شاہ رکن جو معالم موکل ہے ان کی آواز آئے گی ٹھیک ہے کامل کی کانوں میں ٹھیک ہے وہ سامنے دیوار پر چادر پر آپ کو فورد نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے جو نظر آئیں گے پھر مٹھائی جو غائب ہو جائے گے تو وہ سامنے دیوار پر چادر پر نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور جو اپنے کاغذ بھی اگر آپ نے لکھ کر دیا ہوگا وہ کاغذ بھی جو سوال نامہ ہوگا وہ بھی غائب ہو جائے گا جو شاہ رکن ہے عامل کی جب آپ کو جس میں زکار ادا کی ہے اس نے اگر پڑھائی گی ہے تو اس کو تو وہ لازم نظر آئیں گے تو انشاءاللہ جب آپ کو نظر آئیں تو آپ جو بھی کام ہیں جو بھی مسئلہ ہیں جو بھی بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ ان سے پوچھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ضرور کامیاب ہوں گے بڑا ہی عجیب و غریب سامل ہے جس کے نصیب میں ہو جائے وہ خوش قسمت میں کہتی ہوں اس کے لئے تو دنیا میں اور اس سے بڑھ کے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک جو موکل ہیں شاہ رکان عالم کے جو بہت بلند اور بالا بزرگ ہیں وہ دیوار کے چادر پر یا دیوار کے پر اپنا جو چہرہ مبارک ہے یہ چھبی ہے یا جو چادر ہے اس کے پر وہ ظاہر ہوتے ہیں اور جو آپ کو کلام پڑھنا ہے وہ میں نے اس لئے آخر میں بتایا تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آجائیں بیچ میں کلام بتاؤں تو آپ کو اوٹ اوٹ نہ کر دیں کلام ہے یا اللہ یا اللہ یا احکم یا احکم یا علیم وہ سے سن لیں یا اللہ یا احکم یا علیم ویڈیو کے پر بھی اس عمل کو چلا دیا جائے گا وہاں سے بھی کپی پینسل سے نوٹ کر دیجئے گا آپ کی آسانی کے لیے ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل آپ کو بتایا جائے اس کی جو پوسٹ ہے وہ ضرور کر دیجئے تین سو ساٹھ مرتباب میں چالیس یوم تک پڑھنا ہے اس کی زکاعت کی ادائیگی کے وقت سے آپ زکاعت کی ادائیگی کریں گے تو ہر بار اگر عمل میں بہت طرف کی جاتے ہیں ہم بہت بلندی جاتے ہیں تو عمل میں ہر بات جیسے ہی آپ عمل کو پڑھنا شروع کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے بیچھے گیرہ مرتبہ دروشیت پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ زکاعت کی ادائیگی اس مال جو آپ کو بتائی ہے ایک تصویر روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو عمل بھی آپ کے قابو میں رہیں گا یا جو موقع ہیں شارکن وہ بھی آپ کے قابو میں رہیں گے جب بھی آپ ان کو عمل پڑھیں گے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر آپ روز کی ایک تصویر نہیں پڑھتے ایک ہفتہ نہیں پڑھتے جتنی بھی میری عمل بتائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میری آپ کو تصویر بتائی اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اگر آپ نہیں پڑھتے تو سوچیں آپ سمجھیں امنیات کے دنیا سے آپ فارد ہیں وہ جو موقع ہے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے پھر آپ کے کبھی قابو نہیں ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے اس کی زکاعت عباد نہیں پڑے کہ دوبارہ سے ان محاضر کرنا پڑے گا غور سے سن لیں تین سو ساٹھ مرتبہ نوچندی جمعیرات پریز جمالی جلالی عداب و حاضرات اور خوشبیوں کے ذات کمرے کو محکا لینا ہے کمرے کے اندر صفیح چادر یہ چھونا کر لینا ہے دیوار کے اوپر ایک ہونے میں یا تاکمی اٹھائی کو رکھ دینا ہے سوا کلو سوا پا غریب ہے تو سوا گل تو بارہ سے اس لیے بار بار بتا دیوں کہ میں کہتی ہوں کسی گلتی کنچائش نہ رہے آپ کو بلکل بھی جب بھی آپ کو بتا جائنا تو میں کہتی ہوں ایک گلتی بھی نہ ہو آپ سے شرائطوں کو لازمی دیکھا کریں ان جو عمل ہیں میں جو عمل بتا دیوں بہت آسان ہیں ان میں آپ کو اتنی سخت شرائط بھی نہ بتائی گئے ہیں لیکن شرائط اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ غور سے سننیا گرے تاکہ کو کسی قسم کی کمین اپریشی نہ رہے ٹھیک ہے تو زکاعت کے دائی میں جو بھی اسمین اس نے آپ کو بتائی گیا ہے یہ سکرین پر بھی چلیں وہاں سے بھی آپ کافی پیم سکتے بہت ساری نوٹ کر سکتے اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کی جو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے خوف رہتا ہے لوگوں میں جاتا ہے خاص کر یہ ایک میری چھوٹی وہد ہے اس کا نام ہے انیلا مانو ہے تو انیلا مانو آپ ایسا کیجئے گا جو یہ ویڈیو کے بعد اگر آپ سن دیں گے تو اس کے بعد آپ کے نام سے ہی آپ کے درک سے ہی میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو بتائیں ہمارے پاس جو ہمارے کاری صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بچی کے بہت کمرز آئے ہیں تو انیلا مانو آپ کے لئے ویڈیو بنائی جا رہی ہے کوئی ڈر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو لازم دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مسئلہ ختم ہو جائے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دوام میں یاد رکھیں گا اور اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے کمرز فوکس میں ضرور کر دیجئے گا شیئر اور یاد رہے کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی تو وہ پوچھ لیجئے گا سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں لائک کریں لائک کرنے میں بھی آپ کا کوئی میرا خیال ہے کوئی پیسے تو لگتے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو شیئر کرنے میں لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی علم کا پتہ لگے تاکہ اور بھی اللہ کی راہ میں جل سے جلد آئیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بار کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئے چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمہ آپ نے دینا تھا کہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنای ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عصر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مردی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے نطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کارٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے آسانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجازہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم مدرسے میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کسی پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حصار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو 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 دک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ ہمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یہ یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شرائط ہر قسم کی سوفٹ ریم اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر یہ ساتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسی بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ میں پاس جو مکنہ بھی اسی اگل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیعہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ داکھ کے دور ہے تو داکھ کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ثانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتے ہیں یا پھر داکھ کے وریے ان تک آرہم دوئی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ ابروٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے ورسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہی حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاصلات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطی شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلی چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا اجروس باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرس سے کہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار تو اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب کو خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوست کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چانل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور پریوں پر ہے تو میں چاہتی ہوں اچھی اچھی اپنے علم کو آپ تک پنچا دو اور میرے چانل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ